اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کروش ای وید شاہین بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فرنڈز آج بہت ہی خوبصورت سا یہ تھری کلرز میں میں تھال پوش لے کے آئی ہوں انتہائی آسان اور ایزی طریقے سے یہ بن جاتا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ایزی لی اس سے چھوٹا یا بڑا تھال پوش بنا سکتے ہیں میں آپ کو اس کو میئر کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں فرنڈز ہم یہاں سے اس سے میئر کریں گے اور یہاں تاکہ دیکھیں یہ تھرٹین انچ پہ ریڈی ہو کے آیا ہے جو کہ تھرٹی تھری سینٹی میٹر کے لڑھ بھگ ہوتا ہے بہت ہی ایزی ٹیٹوریل ہے اور اگر آپ اس پوری ویڈیو کو واش کریں گے تو آپ کو ایزی لی سمجھ آ جائے گا کہ اگر آپ نے اس سے بڑا بنانا ہے تو کیسے بنائیں چلیے تو پھر سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم سلپ نوٹ باندھ لیں گے سلپ نوٹ باندھنے کے بعد اب ہم نے 1 2 3 4 5 5 چینز لینی ہے 5 چینز لینے کے بعد یہ جو فرسٹ چین ہے ہمارے پاس اس میں ہم نے سلپ سٹچ لگا کے اسے اٹیچ کرنا ہے 1 2 3 3 چینز لینے کے بعد 3 چینز لینے کے بعد 1 دبل قریشہ ہو گیا ہمارے پاس 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 16 ڈبل قریشہ ہم نے یہاں پر لے لیے ہیں 16 ڈبل قریشہ لینے کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہم نے 3 چینز لی تھی اس کی یہ ڈبل قریشہ اس میں ہم نے سلپ سٹچ لگا کے اسے اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم 1 2 3 3 3 چین ایسا ڈبل قریشہ لیں گے 1 2 2 چین ایسا ڈبل قریشہ لیں گے اب ہم یہ دیکھیں یہ اس کا ڈبل قریشہ ہو گیا اب اس کے اوپر ہم نے یہاں پر ڈبل قریشہ لے لینا ہے 1 2 2 2 چینز لینی ہے 2 چینز لینے کے بعد یہ دیکھیں اس کے بلکل ساتھ والے اس سٹچ میں ہم ڈبل قریشہ لیں گے 1 2 2 چینز لیں گے ڈبل قریشہ لیں گے سمپل یہی 2 چین ڈبل قریشہ 2 چین ڈبل قریشہ بناتے ہوئے ہم اپنے اس پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیں گے اوکی فرینڈز دیکھئے ہم اپنا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں اب یہاں پر میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ 3 چینز ہم نے ایسا ڈبل قریشہ لی تھی اور 2 چین اس پیس لیں گے اب یہاں پر ہم اسے سلپ سٹچ لگائیں گے اور اٹیج کریں گے یہ دیکھئے اب ہم نے اس پیس میں آ جانا ہے تو یہاں پر ہم سلپ سٹچ لگا کے اسے اٹیج کریں گے ون چین لیں گے ون چین لیں گے ون چین لیں گے دیکھیں ون چین لیں گے فور ٹائم ہم نے یہاں پر ڈبل قریشہ لیا ہے اور ان تمام لپس کو ہم نے اکٹھا کلوز کرنا ہے ون، ٹو، ٹری ٹری چینز لے لینی ہے ٹری چینز لینے کے بعد اب اس سپیس میں پھر سے ہم نے یہ دیکھئے ون، ٹو، ٹری، فور فور ٹائم ہم نے ڈبل قریشہ لے کے ان تمام لپس کو ہم اکٹھا کلوز کر لیں گے پھر سے ہم یہاں پر ون، ٹو، ٹری ٹری چینز لیں گے ٹری چینز لینے کے بعد یہاں سے پھر سے ڈبل قریشہ لینا سٹارٹ کریں گے ون، ٹو، ٹری، فور فور ڈبل قریشہ لینے کے بعد تمام لپس کو ہم نے اکٹھا کلوز کرنا ہے ون، ٹو، ٹری ٹری چینز لیں گے اسی طرح بناتے ہوئے اس پورے راؤنڈ کو ہم نے کمپلیٹ کر لینا ہے اوکے فرنڈ دیکھئے ہم اپنا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں اب یہاں پر میں ٹو چینز لے چکی ہوں ٹو چینز لینے کے بعد یہ دیکھئے یہ جہاں سے ہم نے یہ اپنا پاپ سٹچ بنایا ہے اسی میں ہم اسی اٹیچ کریں گے اب پھر سے ہم نے اس پیس میں آنا ہے تو یہاں پر بھی ہم سلپ سٹچ لگائیں گے ون، ٹو، ٹری ٹری چینز لیں گے ایزا ڈبل قریشہ لیں گے ون ہو گیا، یہ ون ڈبل قریشہ ہو گیا اب یہ ہمارے پاس ٹو، ٹری، فور دیکھیں، فور ڈبل قریشہ ہم نے یہاں پر لیا ہے یعنی چار ڈبل قریشہ لے لیا ہے یہاں پر پھر سے ہم نے چار بار ڈبل قریشہ لینے ہیں ون، ٹو، ٹری، فور چار ڈبل قریشہ لینے کے بعد پھر سے ہم اس پیس میں جمپ کریں گے اور چار بار ڈبل قریشہ لیں گے ون، ٹو، ٹری، فور دیکھیں، فرنڈ، جتنے بھی ہم نے یہ ٹری چین کے سپیس بنائے ہوئے تمام سپیس میں ہم نے ٹو، ٹائم، یعنی چار چار بار ڈبل قریشہ لیتے ہوئے اپنے اس راؤنڈ کو بھی یہاں تک کمپلیٹ کر لینا ہے اوکے، فرنڈ، دیکھیں، ہم اپنے اس راؤنڈ کو بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں اب یہ ہم لاسٹ سٹچ میں پہنچ چکے ہیں یہاں پر جو ہم نے ٹری چینز لیتے ہیں اس کی ٹاپ والی چین میں ہم سلپ سٹچ لگا کے اسے اٹیچ کریں گے ون، ٹو، ٹری، ٹری چین ایز ای ڈبل قریشہ ون، ٹو، ٹو چین ایز ای سپیس یہاں سے یہ دیکھیں، یہ ڈبل قریشہ اس کی اوکر ہو گیا یہ والا ڈبل قریشہ ہم سکپ کریں گے اس ڈبل قریشہ میں ہم ڈبل قریشہ لے لیں گے ون، ٹو، ٹو چینز لیں گے اس ڈبل قریشہ کو سکپ کریں گے اس میں ہم ڈبل قریشہ لے لیں گے ون، ٹو، ٹو چینز لیں گے اس ڈبل قریشہ کو سکپ کرتے ہوئے یہاں پر ہم ڈبل قریشہ لیں گے دیکھیں اسی طرح بناتے ہوئے ہم اپنے اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیں گے ہم اپنا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں اب یہ سیم یہ والا پیٹرن ہے یہاں پر ہم نے ایسے ہی پف سٹچ بنا لینے ہیں تمام سٹچے میں دیکھیں میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں یہاں پر ہم ون، ٹو، ٹھرے تھرڈ سٹچ میں سلپ سٹچ لگائیں گے سوری یہاں پر ہم نے پہلے ون، ٹو، ٹو چینز لیں گے ون، ٹو چینز لینے کے بعد یہاں پر ہم سلپ سٹچ لگائیں گے اب دیکھیں ہم نے اس پیس میں آ جانا ہے اس پیس میں ہم نے سلپ سٹچ لگانا ہے ون، ون چینز لینی ہے ون چینز لینے کے بعد ہم نے پپ سٹچ ریٹی کرنا ہے ون، ٹو، ٹری، فور ٹائم ڈبل پریشہ لینا ہے تمام لپس کو اکٹھا کلوز کرنا ہے لک لگانا ہے ون، ٹو، ٹری ٹری چینز لینے کے بعد پھر سے اس پیس میں ون، ٹو، ٹری، فور ٹائم ڈبل پریشہ لیتے ہوئے تمام لپس کو ہم نے اکٹھا کلوز کرنا ہے ون، ٹو، ٹری ٹری چینز لینے دیکھیں سیم وہی پروسس ہے جو یہاں پر کیا تھا اسی طرح ہم نے اپنے اس سارے راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لینا ہے اوکے فرینڈز دیکھئے بہت ہی کیوٹ بن کے آ رہا ہے آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے بیل ایک ان کے بٹن بھی پریس کر دیجئے تک کہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتا رہے اوکے فرینڈز دیکھئے اب ہم اگین یہ جو ہمارے پاس سپیس ہے اس میں ہم سلپ سٹچ لگائیں گے اور اسے اٹیچ کریں گے اب ہم نے اس سپیس میں آ جانا ہے اٹیچ کر دینا ہے ون، ٹو، ٹری ٹری چینز لینی ہے اور ان ٹری چینز کو ایزا ڈبل کریشہ کنسیڈر کرنا ہے اب یہاں پر ہم نے ون، ٹو یعنی اب ہمارے پاس تھری یعنی تین ایک دو تین ڈبل کریشہ بن کے آ گئے ہیں اس سپیس میں بھی ہم ون، ٹو، ٹری تین بار ڈبل کریشہ لیں گے نیکس سپیس میں بھی ون، ٹو، ٹری یعنی تین بار ڈبل کریشہ لیں گے دیکھیں فرینڈس یہ ہمارا ڈیزائن ہے اب اس تھال پوش کو آپ نے جتنا بھی بڑا بنانا ہے یہاں سے یہ راؤنڈ ریپیٹ کریں گے تین ڈبل کریشہ، تین ڈبل کریشہ، تین ڈبل کریشہ تمام راؤنڈ میں تین ڈبل کریشہ بنائیں گے پھر آپ نے یہ راؤنڈ بنانا ہے یعنی 2 chains ون ڈبل کریشہ، سکپ ون 2 chains ون ڈبل کریشہ، سکپ ون اوپر راؤنڈ ایسے کریں گے پھر سے ہم نے یہ سلپ سٹچ جو ہم نے پف سٹچ بنایا ہوئے ایسے پف سٹچ ہم بنائیں گے 3 chains لیں گے پف سٹچ بنائیں گے اور یہ ہی تین راؤنڈ ریپیٹ کرتے ہوئے یہ تھال پوش آپ نے جتنا بھی بڑا بنانا ہے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو اتنا ہی بڑا بنا لیں گے اس کے بعد ہم اس کا اوپر سے بارڈر بنانے کا میتھڈ سیکھیں گے میں اسے تھوڑا سا اور بنا لیتی ہوں یہ ایک راؤنڈ یہ ایک ہم نے پف سٹچ والا بنایا ہوئے سیکنڈ بنایا ہوئے تھرڈ میں میں یہ پف سٹچ والا راؤنڈ بنا لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کا بارڈر بنانے کا میتھڈ سیکھاؤں گی اوکے فرنڈز دیکھئے میں نے جسٹ یہاں ایک ہی راؤنڈ اور اس طرح والا بنایا ہے پف سٹچ والا اور اس کے بعد پھر سے یہ دیکھئے تمام سٹچز میں میں نے 3 3 ٹائم ڈبل کریشہ لے کے اسے اتنا کمپلیٹ کر لیے لیکن اگر آپ نے اس سے بڑا بنانا ہے تو آپ انہی راؤنڈ کو مزید بناتے جائیں گے تو یہ تھالپوش بڑا بنتا جائے گا اور اگر آپ نے اس کو کپ کوسٹر بنانا ہے تو جسٹ اتنا بنا کے اس کے بعد آپ یہ بارڈر والا ڈیزائن بنا لیں گے فرنڈز بناتے ہوئے یہ دیکھئے کیا ہوا میرا کوریشہ ٹوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم یہاں سے دوسرا کوریشہ ٹو یوز کر لیں گے یہ دیکھئے وہی کوریشہ ہے 3.0 mm کا تو اب ہم آگے والا ورک جو ہے وہ اس کوریشہ سے کریں گے یہ دیکھئے یہ 3 چینز ہے ہمارے پاس اور یہ جو فرسٹ والی چین ہے اس میں ہم ہم سلپ سٹچ لگا کے اسے اٹیچ کریں گے ون چین لیں گے ون چین لینے کے بعد سیم سٹچ میں ہی ایک بار پھر ہم سنگل کوریشہ لیں گے اب ہم نے 1 2 3 4 4 چینز لینے کے بعد یہ دیکھئے فرنڈز 2 ڈبل کوریشہ سکپ کرنا ہے ثرد میں سنگل کوریشہ لیں گے 1 2 3 4 4 چینز لینے ہیں 1 2 2 سٹچ سکپ کریں گے ثرد میں سنگل کوریشہ لیں گے 1 2 3 4 4 چینز لیں گے 1 2 2 سٹچ سکپ کریں گے ثرد میں سنگل کوریشہ لیں گے دیکھئے یہ اسی طرح بناتے ہوئے ہم اپنے اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیں گے اوکے فرنڈز دیکھئے ہم اپنا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں اوپر ہم نے بورڈر بنانا ہے تو یہ اس بورڈر کا پیٹرن ہے اب یہاں پر ہم 1 2 3 4 4 چینز بنائیں گے اور یہ جو ہم نے 1 چینز کا سپیس دیا تھا اس میں ہم سلپ سٹچ لگائیں گے سلپ سٹچ لگانے کے بعد اب یہ جو ہم نے سپیس بنایا ہے 4 چینز کا اس میں بھی سلپ سٹچ لگائیں گے 1 2 3 3 چینز ایز ڈبل کوریشہ لیں گے 1 ڈبل کوریشہ ہو گیا 2 3 4 5 5 5 ٹائم ہم نے یہاں پر ڈبل کوریشہ لے لینا ہے 1 2 3 4 5 5 چینز لیں گے ٹرن کریں گے دیکھیں فرینڈز یہ فرسٹ جو 3 چینز والا ڈبل کوریشہ ہے اسے سکپ کریں گے یہ وارے جو ڈبل کوریشہ ہے اس کی اس چین میں ہم سلپ سٹچ لگا کے اسے اٹیچ کریں گے 1 2 3 3 چینز لیں گے ٹرن کریں گے 3 چینز لینے کے بعد اب اسی سپیس میں ہم دیکھیں 1 2 3 3 3 3 ڈبل کوریشہ لیں گے 1 2 3 3 چینز لیں گے اور اسی سپیس میں سلپ سٹچ لگا کے اسے ہم اٹیچ کریں گے اب یہ دیکھیں یہ فرسٹ کلیف یعنی پہلا پتہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے پھر سے ہم یہاں پر 1 1 2 3 3 چینز لیں گے 1 2 3 3 ڈبل کوریشہ لیں گے 1 1 2 3 3 3 چینز لیں گے 3 چینز لیں گے 3 چینز لیں گے اسی سپیس میں سلپ سٹچ لگا کے اٹیچ کریں گے 2 دوسرا پتہ ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے 1 2 3 3 چینز لیں گے 1 2 3 3 ڈبل کوریشہ لیں گے 1 2 3 3 3 چینز لیں گے 3 چینز لیں گے 3 چینز لیں گے کے بعد دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ڈبل کوریشہ کی 2 1st loop ہے ان 2 loops کو اٹھاتے ہوئے یہاں پر ہم سلپ سٹچ لگائیں گے سلپ سٹچ لگانے کے بعد اب دیکھیں 1 ہم نے ڈبل کوریشہ یہاں سے سکپ کیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی ہم ایک اور ڈبل کوریشہ بنا دیں گے 1 2 3 3 چینز لیں گے 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 ہم اسے اٹیچ کریں گے یہ کچھ اس طرح کا فلاور بہن گا اب ہم نے 1 2 3 3 چینز لیں گے 3 چینز لیں گے اب پھر اس سپیس میں ہم نے ڈبل قریشہ لینا ہے 1 2 3 4 5 5 ہم نے یہاں پر ڈبل قریشہ لینا ہے 1 2 3 4 5 5 چینز لینی ہے 5 چینز لینے کے بعد فرس ڈبل قریشہ ہم سکپ کریں گے یہ دیکھیں اور یہ جو سیکنڈ ڈبل قریشہ ہے اس میں ہم سلپ سٹچ لگا کے اسے اٹیچ کریں گے 1 2 3 3 چینز لینے کے ٹرن کریں گے دیکھیں فرنڈز اسی میٹھٹ سے بناتے ہوئے ہم نے اپنے اس پوری راؤنڈ کو دوبارہ سے یہاں لاتے ہوئے اس حصے تک کمپلیٹ کر لینا ہے جی تو فرنڈز یہ دیکھیں ہم اپنا یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس کی کچھ لک اس طرح آ رہی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکسٹ ہم نے اسے کیسے آگے بڑھانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں 3 چینز لے چکی ہوں 3 چینز لینے کے بعد یہ جو ہم نے شروع میں 3 چینز لی تھی اس کی یہ جو اوپر والی چین ہے ٹاپ والی اس میں ہم سلپ سٹچ لگا کے اسے اٹیچ کریں گے 1 چین لیں گے 1 چین لینے کے بعد اس سے ہم ایسے ٹرن کر لیں گے یہ اب ہمارا اس تھال پوش کا اُلٹا سائٹ ہے اب ہم یہ جو 3 چینز لی تھی اس میں ہم نے سنگل قریشہ لے کے اسے اٹیچ کرنا ہے 1 2 3 4 4 چینز لینے کے بعد یہ جو سپیس ہے اس کے اس حصے میں ہم اسے سنگل قریشہ لے کے اٹیچ کریں گے 1 2 3 4 5 5 چینز لیں گے 5 چینز لینے کے بعد دیکھیں فرنڈز یہ جو فرسٹ ہمارے پاس 3 چین کا سپیس ہے اس میں ہم نے سے سنگل قریشہ لے کے اٹیچ کرنا ہے 1 2 3 4 4 چینز لیں گے 4 چینز لینے کے بعد پھر سے اس سپیس میں سنگل قریشہ لے کے ہم اسے اٹیچ کریں گے بس یہ سمپل اسی طرح بناتے ہوئے ہم اپنے اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کریں گے 4 چینز سنگل قریشہ 5 چینز سنگل قریشہ 4 چینز سنگل قریشہ اور اسی طرح ہم اپنے اس پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں فرنڈز یہ بیک سائٹ سے ہم بناتے ہوئے یہاں تک پہن چکے ہیں اور یہاں پر میں 5 یعنی 5 چینز لے چکی ہوں اور یہ جو فرسٹ ہم نے سپیس بنایا تھا 1 چین کا اس میں ہم سلپ سٹچ لگا کے اسے اٹیج کر کے اپنی یارن کو یہاں سے کٹ کر دیں گے اگین اسے ایسے سیدھا کریں گے پلاورز کو تھوڑا اپنے ہاتھ سے آپ خود سیدھا کر لیجئے گا یہاں سے میں اپنی یارن کا کلر چینج کرنے لگی ہوں دیکھیں یہاں سے ہم نے اپنی یارن کو کٹ کیا ہے اب یہ جو ہمارے پاس اس فلاور کا یہ بیک سائٹ ہے یہاں پر ہم اس یارن کو اٹیج کریں گے 1 چین لیں گے اور پھر یہیں پر ایک اور سنگل قریشہ لے لیں گے 1 2 3 3 چینز لیں گے 3 چینز لیں گے دیکھیں یہ جو ہمارے پاس سپیس ہے 4 چینز لیں گے اس میں ہم نے یہاں پر سیم یہ پیٹرن کر کے یہاں پر فلاور بنانا ہے دیکھیں کیسے پہلے ہم نے 2 لپس کو کٹھا کلوز کر لیا تھا یہاں پہ ہم 1 لپس کو کلوز کریں گے 2 لپس کو کلوز کریں گے 2 لپس کو کلوز کریں گے یہ ہمارے پاس 1 ہو گیا 2 3 4 4 5 5 5 ٹائم ہم نے یہاں پر دبل کریشہ لینا ہے یہاں بھی ہم نے 5 دبل کریشہ لیا تھا یہاں ہم نے ریگولر دبل کریشہ لیا تھا اب ہم 1 2 3 4 4 5 5 5 چینز لیں گے ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بات یہ دیکھیں 1st ہم نے سنگل کریشہ سر ڈبل کریشہ سکپ کرنا ہے 2nd والے میں ہم سلپ سٹچ لگائیں گے 1 2 3 3 چینز لیں گے ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بات اب اسی سپیس میں ہم نے یہ دیکھیں پہلے ہم نے 1 لپ کلوز کرنا ہے 2 لپس کو کلوز کرنا ہے 2 لپس کو کلوز کرنا ہے یہ 1 ڈبل کریشہ ہو گیا پھر ہم نے 1 لپ کو کلوز کرنا ہے 2 کو کرنا ہے 2 کو کرنا ہے 2 ہو گیا اور یہ اب ہمارے پاس 3 ڈبل کریشہ ہو گیا 3 ڈبل کریشہ بنانے کے بات 1 2 3 3 چینز لیں گے اور یہاں پر سلپ سٹچ لگائیں گے 1 2 3 3 چینز لیں گے 1 2 3 3 ڈبل کریشہ لینا ہے 1 2 3 3 چینز لیں گے 3 چینز لیں گے پھر سے ہم یہاں پر سلپ سٹچ لگا کے اٹیچ کریں گے 1 2 3 3 چینز لیں گے اور اسی سپیس میں ایک ہم نے پیٹل اور ریڈی کرنا ہے سیم جیسے ہم نے ایچھے والے دو کی ہیں 1 2 3 3 3 ڈبل کریشہ لینے کے بعد 1 2 3 3 چینز لیں گے 3 چینز لیں گے دیکھیں سیم جیسے ہم نے پہلے لیے تھے یہ 2 لپس اٹھائیں گے اور ان 2 لپس کو اٹھانے کے بعد یہاں پر ہم سلپ سٹچ لگائیں گے اور 1 ڈبل کریشہ ہم اور لے لیں گے ابھی ہمارے پاس 6 ڈبل کریشہ ہو گئے 1 2 3 3 چینز لیں گے 3 چینز لینے کے بعد یہ دیکھیں بیک سائٹ پہ جو ہم نے 5 چینز لینے ہیں اس میں ہم اسے سنگل کریشہ لے کے اٹھائچ کر لیں گے 1 2 3 3 چینز لیں گے اور پھر سے ہم اس سپیس میں ڈبل کریشہ لینے سٹارٹ کریں گے دیکھیں فرنس یہ کچھ اس طرح بنے گا اور یہ اسی طرح بناتے ہوگے ہم نے اپنے اس راؤنڈ کو بھی کمپلیٹ کر لینا ہے دیکھیں فرنس میں اپنا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ کر چکی ہوں اور یہ کچھ اس طرح بن کے آیا ہے اب ہم اس کا نیکسٹ راؤنڈ بنائیں گے دیکھیں یہاں پر پھر سے میں 3 چینز لے چکی ہوں اور یہ جو 1 چینز لے کے ہم نے اٹھائچ کیا تھا یہاں پر ہم سلپ سٹچ لگا کے اگین اسے اٹھائچ کریں گے اب یہ دیکھیں نیکسٹ ٹچ میں ہم سلپ سٹچ لگائیں گے نیکسٹ ٹچ میں سلپ سٹچ لگائیں گے اور یہ جو لاسٹ ٹچ ہے اب یہاں پر ہم 1 چین لیں گے 1 چین لے کے پھر سے ہم اسے ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد اسی سپیس میں ہم سنگل کریشہ لے کے اسے اٹھائچ کریں گے 1 2 3 4 4 چین لیں گے 4 چین لینے کے بعد یہاں پر ہم نے پھر سے سنگل کریشہ لے کے اسے اٹھائچ کرنا ہے 1 2 3 4 5 5 چین لیں گے 5 چین لینے کے بعد اس سٹچ میں ہم سنگل کریشہ لے کے اسے اٹھائچ کریں گے 1 2 3 4 4 چین لیں گے اور یہاں پر اٹھائچ کریں گے دیکھیں فرنڈ سی وہی راؤنڈ ہے جو ہم یہاں نیچے بھی کر چکے ہیں اور اسی طرح بناتے ہوئے ہم اپنے اس پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیں گے اوکے فرنڈز دیکھیں یہ ہم الڈی طرف سے بنا رہے ہیں اور یہ میں 5 چین لے چکی ہوں اور یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو اسی سٹچ میں ہم سلپ سٹچ لگائیں گے اور اسے اٹھائچ کریں گے اور یہاں پر ہم اپنی یارن کو کٹ کر لیں گے اب پھر سے ہم اسے سیدھا کریں گے اور یہاں سے ہم اگین اپنا کام سٹارٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس سسے سے اپنی یارن کو اٹھائچ کریں گے اٹھائچ کرنے کے بعد ون ٹو چین اور لے لیں گے اس کے بعد یہ دیکھئے اب ہم نے ٹرپل قریشہ لے نا ہے ان فلاورز میں ہم ڈبل قریشہ لے تے رہے ہیں یہاں پر ہم ٹرپل قریشہ لیں گے اس پیس میں ان ٹولپس کو کلوز کریں گے ان ٹولپس کو کلوز کریں گے ان ٹولپس کو کلوز کریں گے ہوں گیا ٹو ٹری ٹور ٹھائی دیکھیں فرنس نیچے بھی ہم نے فائیو ہی ڈبل قریشہ لیے تھے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی لیکن یہاں پر ہم نے لیے فائیو ہے لیکن یہ ٹرپل قریشہ نیچے دونوں جگہ پر ڈبل قریشہ تھے یہ ٹرپل قریشہ ہے اب یہاں پر ہم ون ٹو ٹری فور فائیو فائیو چینز لیں گے ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد یہ دیکھئے ون ٹو ٹری یہ جو فورت ہمارے پاس ڈبل قریشہ ہے اس میں ہم سلپ سٹچ لگائیں گے وان ٹو ٹری فور مینچے ہم نے ٹری ڈبل قریشہ لیے تھے یہاں پر فور ڈبل قریشہ لینے ہیں تو ٹائم اس یاد کو اپنی نیدل پر ریپ کرتے ہوئے یہاں پر ہم ٹرپل قریشہ بنائیں گے وان ٹو ٹری نیچے ٹری ڈبل قریشہ یہاں پر بھی ٹری ڈبل قریشہ یہاں پر ٹری ڈبل قریشہ میں نے لے لی ہے اب یہاں پر وان ٹو ٹری فور فور چینز لینے کے بعد یہاں پر سلپ سٹچ لگائیں گے پھر سے ہم وان ٹو ٹری فور فور چینز لیں گے ٹریپل قریشہ بنائیں گے فرنڈز دیکھیں یہ سیم وہی پروسس ہے جو ہم نے اپنے ان فلاورز کو بناتے ہوئے لیا تھا صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے ڈبل قریشہ لیا ہے یہاں پر ٹری پل قریشہ لیا ہے اور یہاں پر ہم ٹری چینز لیتے ہیں یہاں پر ہم فور چینز لیں گے یہ فائف چینز تھی یہ بھی فائف چینز ہے یہ بھی فائف چینز ہے اور یہاں پر بھی ہم یہاں سے ادھر اٹیچ کرتے ہوئے ہم اگین ٹری چینز ہی لیں گے جیسے ہم نے ان فلاورز کے سینٹر میں لی تھی میں اس کو بنا کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں کہ بن کے یہ کیسا دکھتا ہے جی تو فرینڈز یہ دیکھئے یہ ہے اس خوبصورت سے تھال پوش کی فائنل لک امید کرتی ہوں کہ میرا بنایا ہوا یہ تھال پوش آپ کو پسند آیا ہوگا تو نیکس ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی فیلحال مجھے اجازت دیجئے گوڈ بلیس یو اللہ حافظ